بیت اللہ خانہ کعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے خانہ کعبہ کے تواف کے ساتھ چکر لگائے پھر ان کو شمار کیا اس کا عجر اس کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا کسی نے غلام ازاد کیا غلام ازاد کرنے کا جتنا عجر ہوگا اتنا ہی خانہ کعبہ کے تواف کرنے کا عجر ہے پھر ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنے وہ قدم اٹھائے گا تواف کے لئے ہر قدم کے بدلے ایک اس کی گناہ کو معاف کر دیا جائے گا ایک نیکی جو ہے اس کے نامہ عمال میں ایڈ کر دی جائے گی نیکی لکھ دی جائے گی اس وجہ سے جتنے لوگوں کو وہاں پہ جانے کا موقع ملتا ہے حج کے لئے جاتے ہیں یا عمرہ کے لئے جاتے ہیں جب وہاں ویسے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کر کسرت کے ساتھ تواف کیا کریں ہمارے کچھ دوست جو ہے وہاں پہ جا کر شاپنگ بھی اپنا ٹائمز آیا کرتے ہیں کچھ اسی طرح زیارتوں کے لئے جاتے ہیں سارا سارا دن زیارتوں میں لگا دیتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تواف کرتا ہے تواف کرنے کا اتنا فضیلت ہے کہ ایک تواف کے ساتھ چکر ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ اس کا ثواب ہے پھر ایک قدم اٹھائے گا تو ایک قدم کے بدلے ایک گناہ کو معاف کر دی جائے گا ایک نیکی اس کے نامہ عمال میں لکھ دی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر جا کر کانا کعبہ کے تواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی